بسم اللہ الرحمن الرحیم نفس کو کنٹرول کر چکے ہیں نفس کا تذکیہ کر چکے ہیں وہ ماشاءاللہ مانتے بھی اور عمل بھی کرتے ہیں لیکن نفس کو مارنا نہیں ہوتا نفس بندی جو ہے وہ ہماری شریعت میں منع ہے ہماری شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو مسلمان کرنا ہے اس کی تربیت کرنی ہے اس کا تذکیہ کرنا ہے تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں کیا جاتا کہ آپ خواہشات والی نصی ختم کرتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن کیا ہے آپ اس کی تربیت کر کے اسے جائز کر سکتے ہیں صحیح کی بات تو ہمارے ارد کے جتنے بھی جو ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہیں جیسے کل میں نے کہا تا ہے کہ ایک پروسس ہے نیتوں کو صحیح کرنا ہے پھر نیتیں بہتر کرنی ہیں پھر اس کے بعد سلسلہ آتا ہے کہ آپ کو اپنا اندر صاف کرنا ہے پھر جا کر اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کے دل میں آتا ہے یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ان والوں کی باتیں سمجھ بھی آتی ہیں ورنہ آپ کو شیطانی باتوں میں زیادہ مزہ آتا ہے اور شیطانی چینل دیکھنے میں آپ انجوائے کر رہے ہوتی ہیں آج کی گولڈن بات پر آ جاتا ہوں وقت ضائع نہیں کرتا آپ کا کہ آج میں سوچ رہا تھا آج کے جو سیشن گزرے ان میں سے جو گولڈن بات سمجھ بھی آئی سیشن کی باتیں بہت اچھی تھیں میں تو ریکارڈ کرنے کے موڈ میں تھا لیکن آج دو تین پروجیکٹ اور چل رہے تھے تو وہ ہم ریکارڈ نہیں کر سکے نیکس ٹیم میں کوشی کروں گا کہ سیشن کی جو اپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور ریکارڈ ہوا کریں گولڈن بات کے ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے آپ بازار میں جاتے ہیں تو اگر غور و فکر کریں دیکھنے والی نگاہ اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بلکل ہی کبارڈ ہوتا ہے اسے بہت ہی سستے داموں بیچ رہے ہوتے ہیں جو اس سے بہتر ہوتا ہے اس کی قیمت اچھی ہوتی ہے اس سے بہتر ہوتا ہے اس کی قیمت اور اچھی ہوتی ہے اس طرح کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قیمت ہی نہیں ہوتی کوئی بھی اب سمجھئے گا کہ ان ساری باتوں کو کہ میں نے کیا کہا کہ جیسے عاموں کی مثال آپ لیں تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو ہیں بہت ہی سستے مل رہے ہوتے ہیں جو جانوروں کو کھلائے جاتے ہیں کچھ اس سے بہتر ہوتے ہیں غربہ کے لیے ہوتے ہیں کچھ اس سے بہتر ہوتے ہیں ایوریج لوگ کے لیے ہوتے ہیں کچھ اس سے بہتر ہوتے ہیں جو ملتے بھی بڑی مشکل تھے اور بہت مہنگے ملتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیسوں کے ملتے ہی نہیں وہ اسے توفے کے طور پر دیے جاتے ہیں اس کی مثال میں اللہ بعض والوں کا جو منگو فارم ہے اس کی دوں گا میرے بھائی ان کو کنسلینسی دیتے ہیں آئی ٹی کے اندر تو یہ ایک دفعہ وہاں پر گیا ہے ان کے میروہ میں جو ان کی شگر مل ہے تو واپسی پر انہوں نے کہا کہ آپ عاموں کی پیٹھیاں بھی لیں گے توفہ دیا ساتھ میں انہوں نے تین درخت دکھائے کہ اس درخت کا ایک ایک پھل آپ سب کو دیں گے تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا خاص بات ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ سپیشل لگائے گئے تھے ان کی خوراک سپیشل ہوتی ہے جو ان کو پانی دیا جاتا ہے غالباً دودھ والا تھا کیا سلسلہ تھا اس طرح کر کے کوئی سلسلہ تھا اور یہ پھل جو ہے یہ صرف جو وی وی آئی پیس ہیں یہاں کے ان کو دیتے ہیں یہاں ملکہ برطانیہ کو جاتا ہے اب آپ دیکھیں وہ پھل جو تھا وہ نوٹ فور سیل تھا بات سمجھ میں ہی آپ کو اسی طرح آپ انسان ہوتی ہیں ہر چیز کی قیمت ہوگی آپ کتنا قیمتی بننا جاتے ہیں آپ کیا روڈوں پہ جو جانور کام کر رہے ہوتے ہیں وہ والی عادتیں رکھیں اور آپ بولیں کہ آپ ان والوں کے برابر بیٹھ سکیں گے پوسیبل ہی نہیں ہے پوسیبل ہی نہیں ہے آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کو کسی بھی نشستہ آپ کو اگر کسی یونیسٹری کا وائز چانسرل بننا ہے تو آپ کو پی ایش ڈی کرنا پڑے گا اس کے بعد ایکسپیلینس لینا پڑے گا اگر آپ نے پرفیس ریفری بننا ہے جو کہ تیسیس چیک کرتا ہے تو آپ کیوں پبلیکیشن ہونی چاہیے ایک لیول کی جب تک اس طریقے سے آپ نہیں چلیں گے آپ کو کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو ترقی کرنے کی قیمت ادا کرنی ہے آج صبح میں سیشن لے رہا تھا تو خواتین کہتی ہیں یہ جو آپ ہمارے کوئی ریسرچ سمجھا رہے ہوتے ہیں جو ہماری کنسیڈنسی کر رہے تھے ہمیں کیوں نہیں سمجھاتا میں ان کے ایک بات بتائیں پچھلے پورے ہفتے میں کتنی کتابیں پڑھیں تھیں کہتے ہیں کتابیں تو نہیں پڑھیں میں نے کہا کتنے پیجز پڑھے تھے کہتے ہیں وہ بھی نہیں ایسا سلسلہ تھا تو میں نے کہا قیمت ہی ادا نہیں کیا آپ نے ایک شخص ہے کہ وہ روزانہ کا جو ہے ہینڈر پلس پیجز ریڈ آؤٹ کر رہا ہے وہ شخص جو ہے وہ ریسرچ کو آپ نے ٹین آرز دے رہا ہے ٹین آرز سیشنز کو دے رہا ہے اب چار گھنٹے کی سنیند لے رہا ہے یقیناً وہ آپ سے زیادہ قیمت ادا کر رہا ہے صحیح نا ایک شخص ہے کہ وہ انجوائیمنٹ میں سارا وقت گزار دیتا ہے کبھی وہ پکنک پہ فارم آس جا رہا ہے کبھی وہ پکنک پہ سپر ہائیوے کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہے کبھی وہ دوستوں کے ساتھ تھلے پہ بیٹھا ہوئے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سر جیسا بزنس پلین آپ کو آتا ہے ویسا مجھے کیوں نہیں آتا آپ نے قیمت ہی نہیں ادا کی دیکھیں ہر چیز کی قیمت ہے ابھی میرا true definition of islam میں انشاءاللہ جو coming lecture ہے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اللہ تعالیٰ نے ایسے عقل دی تو وہ یہ ہے کہ وہی آیتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں جو کہ آپ نے ہزاروں دفعہ ٹی وی پر سنی ہوں گے ہزاروں دفعہ یوٹیوب پر سنی نہیں ہوں گی لیکن اللہ کا لاک 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 احسان ہے کہ الحمدلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دیکھنے والی نظری چینڈ کرتی وجہ کیا تھی جو رب نے کہا ویسا ہم نے قیمت ادا کرتی ہر فارمنٹ میں پیسے کی فارمنٹ میں مال کی فارمنٹ میں آپ کے جو ہے وقت کی فارمنٹ میں تابداری کی فارمنٹ میں فرما برداری کی فارمنٹ فرما برداری بھی قیمت ہوتی استادوں سے علم لینا ہو تو فرما بردار ہونا پڑتا ہے ابھی میرے ایڈ کے کچھ لوگ ہیں جن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ علم نہیں لے سکے وہ کہتے ہیں جتنی عرصے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں کیوں نہیں لے سکے میں نے کہا فرما برداری نہیں بنے علم لینے کے لیے یہ بھی قیمت ہے کہ آپ کو فرما برداری کرنی پڑتی ہے رب کی فرما برداری تو کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اچھا پھر میں نے جیسے بتایا کہ کچھ مال جو ہوتا ہے نوٹ فور سیل ہوتا ہے جب علم کے بہت اوپر پہنچ جاتے ہیں آئین اسٹین کی بات کو درویش سے سائنٹس کہتا ہوں میں اس کو جب اس کا زندگی کا آخری سال تھا تو صرف پروفیسر بلائے جاتے تھے جو اس کے سیشن لیتے تھے عام آدمی کو اس کے سیشن سمجھ نہیں آتے تھے وہ بورڈ پورا فل کیا کرتا تھا ان بورڈ کو اتار کر اس پر کیمیکل ڈال کے وہ بورڈ محفوظ کر لیے جاتے تھے کہتے تھے یہ جو لکھ رہی ہمیں آج سمجھ نہیں آئے گا ہو سکتا سو سال کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے اس کے لیکچر نوٹ فور سیل ہو گئے دنیا کے اندر بے انتہا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی علم کی آپ کوئی قیمت نہیں کر سکتے ابن الحشیم کو سونے سے طولہ گیا تک لیکن کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا نئی قیمت لگ سکتی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نوٹ فور سیل کرنے کے لیے جو قیمت ادا کی وہ اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ دے ہی نہیں سکتے چوبیس گھنٹے میں سے اکیس اکیس گھنٹے تیس تیس گھنٹے کام کرنے والے شخص کو اگر آپ نے بیٹ کرنا ہو تو آپ کو چوبیس گھنٹے کام کرنا پڑے گا اگر کسی ایسے شخص کے برابر جانا ہو جو روزانہ کی دس کتابیں ختم کرتا تھا تو آپ کو گیارہ پڑھنی ہوں گی پیجز نہیں کہہ رہا گیارہ کتابیں کہہ رہا ہوں آپ کو اگر اس شخص کے برابر قیمت ادا کرنی ہے جو کہ مہندی کی رسموں میں نہیں جاتا جو کہ تھلوں پہ نہیں بیٹھتا جو کہ چسکے کے لیے کھانے نہیں کہتا تو آپ کو اپنے نفس پہ محنت کرنی پڑے گی تو جب تک آپ چیزوں کی قیمت ادا کرنا نہیں سیکھیں گے دنیا کا دستور ہے نا بھائی میں تو ایسے تو نہیں کہہ رہا آپ اٹھا کے دیکھ لیں صحابہ نے یہ رتبہ لینے کے لیے کیا 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 قیمت ادا نہیں کی تابین نے کیا 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 قیمت ادا نہیں کی بزرگوں نے صوفیوں نے کیا کیا قیمت ادا نہیں کی نبیوں کی تو بات ہی علید ہے نا وہ تو بات ہی علید ہے اس پہ تو میں بولنا ہی نہیں ہمام جیسے چھوٹے لیولتو والے بول ہی نہیں سکتے اس بارے لیکن ان کے علاوہ بھی آپ رتبے پہ دیکھیں دیواروں کے پیچھے نزکل جیسے میں نے کہا تھا مومن جو ہے وہ اللہ کے نور کے ساتھ سوچتا ہے اور جاہل جو ہے اس کو سامنے پڑھی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی کئی دفعہ میرے ایڑ گیڑ لوگ ہوتے ہیں میں انہیں کہہ رہا ہوتا ہوں بزنس ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کیونکہ الٹ ہو گیا نا مومن کوئی دور اندیشی تو جاہل پردے میں رہنے والے کو کہتے ہیں لاکھوں کا لاؤس کیا ہوا لوگ میرے میں قریب ہوتے ہیں تعلقات کا لاؤس کیا ہوا بچوں کا لاؤس کیا ہوا دیکھیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی وجہ کیا ہے سمجھنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی میرے لیکچرز کے سیکویںس چل رہے ہیں نیتوں پر بات آ گئی صحیح ہو کہ نیت کیسے صاف کی جاتی ہے اس پر بات آ گئی اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے اس پر بات آ گئی آج میں نے آپ کو بتایا کہ علم کے ریسورسز پر بھی میرا سیشن ہو گیا اور آج میں نے آپ کو بتایا قیمت ادا کرنی پڑے گی رب کی قربت لینی ہے قیمت ادا کرنی پڑے گی علم والا بننا ہے قیمت ادا کرنی پڑے گی دیکھنے والی نظر چاہیے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی اس دنیا اور اس دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی بچوں کو کچھ بنانا چاہتے ہو آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی میری والدہ خاندان کے خوشی غمی میں نہیں جاتی تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ ان کی پڑھائی ڈسٹرپ نہ ہو جائے آج اگر ہم سب لوگ کسی مقام پر ہیں تو الحمدللہ امی اور ربو کی قربانیاں ہیں انہوں نے وہ قربانی دیا ہے ہمارے لیے تو اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتے تو آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی اگر آپ اپنے علاقے کو بہتر کرنا چاہتے آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی تو قربانی دینا سیکھیں اور یاد رکھیں جتنا بڑا رتبہ ہوگا اتنی بڑی قربانی ہوگی قربانی دو آپ گلی کے کسی جانور جتنی اور رتبہ چاہو ولیوں والا صوفیوں والا اتنی بڑی جو ہے انہونی ہو نہیں سکتی میرا خاصے میں اپنی گولڈن بات پہنچانے میں کامیاب ہوگیا دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو آپ پر واجب ہے یہ آپ دوسروں تک پہنچائیں اور اگر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہتر نہیں ہے تو میں پہلے سے معذرس کر لیتا ہوں آپ سے دعاوں میں یاد رکھیے گا طالبے دعا متاجد دعا السلام علیکم